خواتین وزرات امیدہ آپ کو فریلینس اور آن لائن کاروبار کا فنڈمنٹل فرق سمجھ لگ چکا ہوگا دیکھئے ان ایکیس آف آن لائن بزنس چونکہ ہم اس ٹاپک کو بھی آن آ فلائی ڈسکس کر رہے ہیں ویسے تو ای کامرس کا پورا موڈیول شہراز صاحب پڑھا رہے ہیں ہے ڈیجی سکلز اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کا پورا کورس پورا موڈیول ڈاکٹر یاسر پڑھا رہے ہیں بہت کامپیٹنٹ انسٹرکٹرز اور دونوں نے بہت خوبصورتی سے ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کو کور کیا ہے میری آپ ان تمام دوستوں سے درخواست ہے جو آن لائن کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا ہوم بیس کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو ظاہر ہے ای کامرس بیسٹ ہی ہوگا نا اگر آپ کاروبار آن لائن کر رہے ہیں تو ای کامرس تو نندہلیس ڈیریکٹری اور انڈیریکٹری تو انوالو ہوگی چاہے وہ پروڈکٹ ہو چاہے وہ سروسز ہوں آپ پلیس ان کورسز کو ضرور انرول کیجئے جو کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہو نہ دیکھیں ٹارگیٹ آڈینس ایز آن لائن بیزنس آپ کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھئے ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں ہم نے سرسری سی ڈسکشن کی اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ وہ کسٹمر ہے جس کو آپ نے اپنی پروڈکٹ یا آپ نے اپنی سروس پیچ نی ہے آن لائن بیزنس کرتے ہوئے یہ بہت نہیں ہے کہ آپ بیڈروم سے کام کر رہے ہو اپنے ڈرائنگ روم سے کام کر رہے ہو یہ ہوم بیس بیزنس رہے ہو اگر آپ کے پاس ایک عدد کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ اچھا ریلائیبل انٹرنیٹ کنیکشن ہے یہی آپ کو چاہیے پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ اپنا آن لائن کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے ہاں اس کے بعد پروڈکٹ کے بارے میں ظاہر ہے آپ کو انویسمنٹ کرنے پڑے گی اگر ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے وہ بھی انویسمنٹ کرنے پڑے گی اگر آف لائن فیزیکل پروڈکٹ ہے وہ بھی انویسٹ کرنا پڑے گا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے میں ایک دفعہ پھر کلیریفائی کر دوں آپ کو یہ ڈیٹیل سے آن لائن مارکٹنگ کے کورس میں سکھایا جا رہا ہے بہت میرے نزدیک کیونکہ میں ایک بلاغر ہوں بینگرو ڈاٹ کام ایک ڈیجیٹل بلاغ ہے it's a service right it's an online business فریلانسر میں ہشام سرور گرو ڈاٹ کام پہ فریلانسر ہوں لیکن at the same time over a period of time میں نے evolve کیا اپنے کاروبار کو online business اور بینگرو ڈاٹ کام ایک online ٹھہر جو ذرا successful پہلے لگا دے تو successful online business ہے اس کی پروموشن کے لیے target audience کو reach out کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا کیا کہ میں اپنے potential customers تک پہنچ گیا جناب میں نے دو کام کیے ان میں سے سب سے پہلا کام I created my website یہ میری website کا screenshot beingguru ڈاٹ کام کا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے دوسریہ کام دوسرا کام ایکچولی پہلے والے سے بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ میں نے ایسے بھی کاروبار کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں جن کی website ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ دوسرا کام کیا ہے اور وہ دوسرا کام کیا ہے have a social media presence دوستو یہ digital دور ہے ہم بات کر رہے ہیں ابھی 2018 onwards مجھے نہیں معلوم آپ یہ اسی سال ویڈیو دیکھیں گے یا آج سے پانچ سال بعد دیکھیں گے ویڈیوز تو content ادھر ہی رہے گا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ social media کی improvement یا evolution اگلے آنے والے چند سالوں میں کتری زیادہ ہو جائے گی بٹ مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ social media ایک ایسا tool ہے جو آپ کے کاروبار کی out reach آپ کے کاروبار کی marketing میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے ازمایا ہوئے نا being guru کے case میں تو یہ جو دوسرا جو میرا point ہے which is regarding social media presence میں نے being guru کا ایک page بنایا یہ page آپ کے سامنے ہے جس کا url facebook.com slash حشام guru اب at a time of recording this video میرے پاس اتنے likes ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں این ممکن ہے انشاءاللہ یہ سے زیادہ ہی بڑھ چکے ہوں گے یہ میری product اور یہ میری services دونوں کو پروموٹ کرنے کے لیے page کام آتا ہے اس پہ میں ویڈیوز بھی کرتا ہوں اس پہ میں pictures post پی دالتا ہوں اور اس پہ میں اپنے blog post پی دالتا ہوں facebook in particular میں بات کروں گا outreach کے لیے اتنا important ہے کہ شاید وہ باقی social media یہ جتنے بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ effective ہے میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ میں بات ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ facebook has got more number of users than the number of cars on the road in the world and the number of planes in the sky all over the world اس سے زیادہ important بات نہیں ہو سکتی کہ at a time of recording this video دو بلین پلاس facebook کا یوزر ہے دو بلین یوزر کو internet is a global village آپ اگر out reach کر سکیں تو آپ کا کاروبار کیسے نہیں overnight successful ہو سکتا facebook پہ کسی بھی بات کو click کرنے کے لیے کسی بھی بات کو مشہور ہونے کے لیے split of a second لگتا ہے میں نے دین دفعہ چھٹکی اس لیے بجائی کہ یہ چائے والا بھائی صرف ایک تصویر سے پوری دنیا میں مشہور ہوگے کون سا بلاغ نہیں ہی تھا جو ان چائے والے بھائی کو پاکستان سے پروموٹ نہیں کر کے گیا سو انٹرنیٹ is actually a very very big medium صرف سوشل میڈیا کو use کر کے facebook in particular آپ اپنا پیج بنائیے اور اپنے پیج کے اندر ویڈیوز اس کے بعد دوسری بات pictures اور تیسری بات اپنے business یا کاروبار کے ویب سائٹ کا لیں گے یہ تینوں باتیں اگر آپ اپنے پیج پہ کریں گے اور ہر روز کریں گے اپنی آرڈینس کو بڑھائیں گے by using different methods such as paid promotion such as by using hashtags such as by sharing these three contents on your facebook profile پیج الگ ہوتا ہے profile الگ ہوتا ہے میرے نزدیک how to reach out to your target audience میں social میڈیا کے اندر facebook سے بڑا ٹول کوئی نہیں ہے in order to learn more about this i would request you to enroll into digital marketing program by dr یاسر